وہ نا لوگ ہے وہاں سے میں پیغام دینا چاہنا جرے کہیں تیرے بیکھی جائے گی یار نماز پڑھ لے کبر اندھا نماز تیرے کم آئے گی ہو جی بیکھی جائے گی یارہ کیدہ تو ہیدہ پنا لے کبر سے کم آئے گا جی بیکھی جائے گی کدو بیکھی جائے گی جیتا کبر در شکنجے سے کابو آگیا جیتا کبر میں کوٹلیا دبا لیا میری محبتیں کہیں دیئے دباندی کبر ہارے انسان ہوئے نیک دا استقبال کر دیئے بد کرداروں نے اپنا آپ کبر دکھایا کر دیئے استقبال ہوئی نا جفاوی کبر پاندی مرحباوی کہیں دی خوش حامدید گلے لگیں دی آگے ہیں امنا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ بَاصِتُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنْ رَفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ أَذَابَ الْهُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقَ وَقُلْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَشْتَكْبِرُونَ حَرْقِ شَمْدِ حَمْدُ وَسَانَاءُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ عَزَّا إِسْمُهُ جَلَّا ذِكْرُهُ وَلَا إِذَاهَ غَيْرُهُ دِيهِ پَاقْ ذَاتِ وَاسْتِ خَاسِ بِشَمَارَ لا تَعْدَاتَ انْقِنَدْ رُدُو سَلَامُ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مخسن اعظم پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھ ذاتِ تجبہ مقدشہ متخرہ معتموات خاصے محترم سامعین معدد حاضرین و ناظرین اللہ وحدہ لا شریک دا جس قدر بھی شکر آدھا کرئے کم میں رب العالمین نے مصرفیت دے باوجود اول وقت دے اندر جمعت المبارک دی ادائی واسطے اپنے کار اندر بیٹھن دی سعادت بخشیے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک آقا دے فرمانِ آلِ شان اور فرموداتِ آلیہ دے مطابق اللہ میرے تو آڑے دسہ دنہ دے گناہ محب فرما دے سانو سارے آنو اللہ زندگی شان اور ایمان والے دے وے تے موت بھی اللہ سونی اور ایمان والے تے اچھی اللہ رصیب فرمائے وعدہ سامعین و سامعات میں گزشتہ خطبہ جمعت المبارک دے اندر وَبِاللہِ توفیق قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر قبر دی تیاری اور قبر دے کچھان دے کہلات و واقعات دے حوالے نال کچھت باتا پوڑیا سماتا دے نظر کر چکے ہیں آج بھی انشاء اللہ الرحمن اسے ہی ٹوپک نو موضوع نو سبق نو اگے انشاء اللہ سنان لی بڑھان لی خوشش کرنگا دعا کی دیئے اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنی توفیق کا عطا فرمائے جو میں بیان کرا تو اسی سمات فرماؤ اللہ میرے سمی تمام احباب انہوں پوری جنگی عمل کرنی توفیق کا عطا فرمائے حضرات جو انشاء دے نال برزخ دے اندر بیتنیوں دیئے جو عالم برزخ دے اندر انسان نال سلوک ہونا اندہ ہے وہ اچھا سلوک ہوئے یا برا سلوک ہوئے اللہ میرے توڑے نال اچھا سلوک فرمائے اکھو آمین جو عالم برزخ دے اندر عالم قبر دے اندر جو انسان نال بیتنی اندیئے جو ادنان اللہ پاک نے سلوک کرنا اندہ ہے اس دے اثار انسان دی وفاق تو شروع ہو جایا کردے نے حضرات جرہ بد بختے بد کردارے فاسق و فاجرے اللہ دا باغیے محبوب پیغمبر دا نا فرمانے حضرات ایسے بندے دے عذاب دا سلسلہ اللہ دی گریفت دا سلسلہ اللہ دی پکڑ دا سلسلہ اور حضرات انسان تے اے جناب تمید دا سلسلہ اس لیے موت پر شروع ہو جاندہ ہے اے جو مالک کائنات نے قرآن کریم اندرہ ساتھ فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سونیا وَلَوْتَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اے آقا سونیا اگر تُسْحِ ظالمانوں دیکھو اپنے جان کے ظلم سیاتیاں کرنے والے اللہ اور اللہ جرسودنا فرمانے کے بغاوت حکم عدولی کرنے والے آقا سونیا وَلْوَلَائِقَةُ بَاسِتُوا اَيْدِيْهِن فرشتی اپنے ہتھانوں پھیلا کے فرشت سے اعلان کر دینے اَخْرِجُوْا اَنفُسَكُمْ اَپْنِيَا جَانَا اَپْنِيَا رُوَا سَاڑھے حوالے کر دیو اَلْيَوْمَ تُجْزُوْنَا عَذَابَ الْحُونِ آج والے دن تو ہی تو اڑیتِ اللہ پاک نے رِسْوَاکُنْ عَذَابَ مُسَلَّتِ کر دینے بِمَا قُلْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ جو تُسی اللہ سبحانہ وتعالی دے مطالب ایک غیر حقیقی اور جناب فضول باتا کریا کر دے اللہ میری توبہ اَنْ وَقُلْتُمْ اَنْ آیَاتِهِ تَسْتَقْبِیرُونَ پھر اس سے اوضو اعلان کر دیں دینے کہ تُسی اللہ پاک دی آیات نال کفر کرنے والے تے تکبرتے فخرتے گرور کرنے والے آئیے درہ دو چرک اللہ تیاننا سنئے میں نالنا دعا کرنگا تو اڑے کو دعا کروانا جاننا اللہ میرا تو اڑا سفر آخر سونا سٹارٹ کر دے سفر آخرت اللہ میرا تو اڑا سونا کر دے آو لوگوں میں سی حدیث و تیبادہ ترجمہ پیش کرا میرے ارتسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک آدمی جا جانا بھی دنیا تو بیان کیتا ہے اور بد کردار اللہ دے واغی تے نا فرمان انسان دا جانا بھی میرے آقا نے دنیا تو بیان فرمائے حضرات جانا سارے نہیں ہے تے جان جان ویدے بڑا فرق اندھا ہے ہر بندے نہیں چلے جانا ہے نیک نے بھی موت آنی ہے تے بادلوں بھی موت آنی ہے اچھے نے بھی موت آنی ہے تے بوری نے بھی موت آنی ہے مباہد نے بھی موت آنی ہے کہ مشرق نے بھی دنیا تو جانے ہے متبع سنت نے بھی جانا ہے مالک کا نادی اطاعت کرنے والے نے بھی جان ہے جان جان ویچے بڑا فرق ہے او درہ تیان نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اکوہم صلی اللہ صلی اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا گلد رہ تیان نہ سننا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ امام الانبیاء علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگوں جو تو کسے بھئی مان بندے نا فرمان بندے اللہ دے بھاگی نسانڈا دنیا تو جانا ہندہ ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دنے کے لوگوں اے بندہ اپنے بسرتے مہوے ارام ہندہ ہے اپنے بسرتے لیٹیا ہندہ ہے اے قریب الموتے موتے قریب قریبے بندہ اپنے چار بھی تے لیٹے آئے حضرات رہا تیان نہ سننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دنے اللہ کو آق دی جہنم دے فرشتے اللہ دے عذاب دے فرشتے اقادہ فرمانے کے لوگوں ایک کالیاں شکنا والے بریاں شکنا والے نیلیاں نیلیاں اکھا والے درونیاں شکنا لے کے میرے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دنے کے لوگوں یہ اپنے نال جہنمی بجبودار گندے ٹاٹ لے کے آیا کر دیں بریاں قضا فرمانے کے لوگوں اے مرن والا بندہ اپنے بسرتے لیٹے یا ہندہ ہے یہ آگے بیٹھ جان دیں حضرات رہتے ہیں اللہ پاک میرے دوڑے آلتے رہیں فرمائے اللہ میں دونوں نیک بنا دیں اللہ میں دونوں سونی موت سونا فرے اسفر آخرت نصیب فرمائے اللہ پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں یہ کالیاں سکنا والے کے بد صورتہ والے جہن میں ٹاٹ لے کے بدبودار رہے یہ آگے میرے آقا دیں فرمانے مرن والے دیں قریب ہو کے بیٹھ جایا کر دیں اور انہوں پتہ چل جان دیں حضرات دا دل نہیں کر دا دنیا چھوڑنے دل نہیں کر دا اے میرے اللہ اور میرے کو ردیس یاد آئی میرے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں فرمانے نسل کو جنی کوشش کر دا کہ میں نکل جاوہاں فرار ہو جاوہاں بھاگ جاوہاں تو موت کو لو میں کسی تری کے راہ فرار اختیار کر رہاں لیکن باچہ نہیں سکنا تھے باچہ نہیں سکنا تھے نسل نہیں سکنا حضرات مالکہ کانادہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مسیدہ اور لوگوں جتے ہوگے موت ہوتے آ جائے گی اگر تسی آسمان دیا برجہ اندر بھی جا کے پناہ لے لوگے تے موت نہ ہوتے بھی محافت نہیں کرنا نہ سیاں پجیاں موت نہ چھوڑے تے داروں موت نہ کوئی پاوے برجہ محل بنالو کلایاں کوٹوں کی اوئی نہیں چھٹنا موت نہیں یہ تا اللہ فاق دا نظام ہے نا اللہ فاق نے آن دی تردیب لاکھ سڑی ہے تے جان دی کوئی اللہ نے تردیب نہیں لائی پہلے وڈا پائی پھر چھوٹا پھر چھوٹا پھر چھوٹا اے معمولو اے معمول ہے نا دنیا داری ہے اے جی وڈے پائی نہیں ہے دوسرے نمبر علا تیسرے نمبر والا تے ایسا نہیں تسا دیکھیا ہونا کہ پہلے وڈا جائے گا پھر چھوٹا تے پھر چھوٹا نا اللہ دی مردی ہے کچی کٹے پکی کٹے جدو چاہیے اللہ بولا لیکو پچھنوالانے اللہ منتوں نے تیاری دی تفیق عطا فرمائے حضراجر گلمہ سمجھانا جانا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے فرشتے آجان دینے آدھے کینے آخری جو ان حقوطہ کون اور دنیا چھڑ کے جانے والے رب نونا فرمان کر اللہ نو نراض کر کے جانے والے اپنے جان ساڑے حوالے کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے کے لوگوں اس بھائی مان آدمی دی روح نو نکالیا جاندہ توجہ کریں سونے آگے روح نو نکالیا جاندہ روح نو ادھے کی سمجھو کڑیا جاندہ میرے آقا دا فرمانے انو انی تکلیف اندیئے جو کوئی ململ دا کپڑا بری کے کپڑا کھڑیا تے پاکے کھٹیا جائے نا وہ کپڑا پھٹ جاندہ ہے تے لیرا لیرا ہو جاندہ پھٹی پھٹی ہو جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ادھے روح نو نکالیا جاندہ اے جناب رب دے ملائکہ فرش دے دی روح نو جہنمی ٹاٹا تے گند بدبودار ٹاٹا در لے پیٹ لیں دیں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء فرمانے کے لوگوں اے جی روح نو پہلے آسمان دے پھٹایا جاندہ ہے اللہ تو فتح لہم اب واب و سامان بری آقادہ فرمانے کے لوگوں اے جی روح نو نا گندی تے نا پاک روح نو فرش دے دو جاندے ہیں نا ہارے طرف بدبود پھیل جاندی ہارے طرف بدبود پھیل جاندی ہے بری آقادہ فرمانے کے لوگوں اللہ دی ساری مخلوقیں دیتے لانتا کر دیئے پہلے آسمان دے پہنچے نے پوچھیا گیا اے کی دی روح لے کے آئے ہو محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے گندی انداز گندی الفاظ اور جناب ایدیا کرتو تانو نال نال بیان کر کے نہ فرش برے لفظتیں دے تعرف کرواندے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کے لوگوں اے دے روح آسمانہ تے نہیں پوچھائی جاندی دروازہ نہیں کھولیا جاندہ ہے دوبارہ زمین تے پٹکا دیتی جاندی سجین اندرے دی رونوں پوچھا دیتا جاندہ ہے اللہ میری توبہ یہ حضرات راتیان نہ سننا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگو جدو نیک بندہ متگی بندہ پریدگار بندہ ہے اللہ دے تعدگزار بندہ محبوب پیغمبر دوافہ شعار بندہ دنیا تو جانائی دا سفر سٹا ٹوندہ ہے آج میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگو جنتی فرشتے جنتی خوبصورت مہتر لباس لیکی آدھایا کر دینے آگے حد دینے گاہ تکا بیٹھ جان دینے آگے السلام علیکم دا تحفہ پیش کر دینے السلام علیکم جانوالے اللہ دا پیغام لیکی آیا یا آیا تو ہم نفس المطمئنہ ارجی الہ رب کی راضیتا مرضیہ فادخلی پی عبادی وادخلی جنتی فرشتہ نے آکے السلام علیکم دا تحفہ پیش کی تے تنہا علی میرے حقادہ فرمانے کے لوگو فرشتے مبارک دینے دینے اور دنیا چھوڑ کے جانے والے تو اللہ دے فیترے تے راضی اللہ آج تیرے تے راضی ہے تو اللہ تے خوش اللہ تیرے تے خوش اللہ میرے توڑے تے راضی ہو جائے اللہ میرے توڑے تے خوش ہو جائے اللہ میرے توڑے اپنے غصے کو محفوظ فرمائے اللہ میرے توڑا سفر آخر جرین اللہ سونا شروع کروا دے حضرات رہتے ہیں نہ سنئے حبیبِ قبریہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا نیک بندہ دنیا تو جان لگائے فرشتہ نے آکے حد نگاہ تک بیٹھے میں جنتی لباس لے کے بیٹھے جناب خوش بودار موطر تھے خوبصورت علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھے نے آکے سلام پیش کی تا میرے آقا دا فرما جی موت دا ٹائم آئے ہے اللہ دا فرشتہ ملک الموت کی ہو کی دی روح نو نکال دائے میرے آقا دا فرما نے کہ لوگو مومن بندے دی روح جسم تو ایوے نکل جان دی جو میں مشک بیچو پانی نکل دایا کر دا ہے بڑی آسانی دے نال اللہ انو موت دائے زیکہ چکھان دے حضرات اللہ تعانی سنو علیہ باتہ میرے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایدی پکیدہ روح نو جنتی لباس اندر لپیٹیا جان دا ہے ہار طرف خوش بواں پھیل دیا نے میرے آقا دا فرما نے اے فریسے جیدر گزر دے جا رہے نے اللہ دی شاری مخلوق اے دی بات رحمت بخشا جی دعا فرما دی بھئی اقادہ فرمانے کے لوگوں پہلے آسمان تے پہنچینے دی پاک رونوں لے کے جا کے اچھے الفاظ نہ تعرف کروایا اے دی شفتہ فیان کی دیا فلان ایک بندہ فلان دا بیٹا اے اللہ دا جناب اطاعت گدارے محبوب پیغمبر دوا فاشی آرے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے دے واسطے آسمان دے دروازیں کھول دیتے جان دینے اللہ اللہ حتیٰ کے میرے آقادہ فرمانے کے لوگوں پہلے آسمان تے رو پہنچینے فرشتیاں تارمس کروایا گیا فلان دینے کروے فرشتیاں دعا کر دینے پہلے دوسرے تیسرے آسمان دا تا میرے آقادہ فرمانے کے لوگوں سطے آسمان دے اوپر اللہ اللہ یون اندر نیک بندے دی رو نوم حفوظ کر دیتا جان دائے بھائی مان دی رو سجین اندر اے دی رو اللہ اللہ یون اندر یا اللہ اللہ یون اندر اللہ اکبر کبیرہ اللہ میرا توڑا سفر آخر سونا کر دے وے کوو آمین بھائیو مر جانا ہے نہیں رہنا اللہ اکبر کبیرہ مرد کیتے کہ جو کچھ بھی برزخ اندر انسانل ہونا ہوں دے او دی جناب اثرات انسان دی موت شروع جان دے اور سنو میں ایک سی حبیدی بات تو آنو سنا ہوا اور قبر دی تیاری تے قبر دے متعلق اگلہ کریے سنو دراتے انلال سعی بخاری اندر بھی حدیث سرسلہ سعی اندر بھی حدیث پاکے اور البدایہ فرنہائے دی سعی حدیث پاکے آو سنو میرے اور تو آڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک بڑے قیمتی افضل و عالی سحابی دی بات کرا اور لوگوں سنو سیابیوں نہیں بہت بڑا اعضاء دے سیابیوں نہیں بہت بڑا سر پرائی دے بلکہ میں تو کہوں آگا جنہ عظیم لوگاں نے میرے محبوب پیغمبر دی ایمان دی حالت اندرہ سیارت کیتی ہے نبی پاک دا مکھڑا دیکھے ہیں اللہ نے اینا برگو دی دا ہستیانو جہنم دی آگتے حرائم کیتے ہیں اللہ نے جنت اینا دے نام جناب اللہ نے الار کر شد دیئے دنیا دے میرے اللہ نے فرمائے اللہ اینا سارے تے راضی ہو گیا حضرات جنہ دے اللہ راضی نے جنہ نبی نے جنہ دی بشارہ دیتی ہے اور سنیے درہ ہونتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا پیار سعاد بن ماد قہر دی اللہ تعالی انہو باردہ حضرات میں نبی دے بڑی جنتی صحابی دی بات کرنا جانا اور درہ غورنا سنیا جیل صحابی دے ازاد کنے نے اور انہو اللہ نے کنے کو تمغی آتا کیتے نے تکیمیاں کو اللہ نے انہو جناب انہو مادی شلڈا تاکیتی ہیں سنو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت سعاد بن ماد رضی اللہ تعالی نبی پاکدہ سعاد بی ازاد میرے پیار سعاد بن ماد حضرات دوسری گلد تیان نہ سنئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک دیا پھر آقا اشنا غزوہ احضاب دی اندر گلد احضاب دا مقام اللہ اکبر قبیرہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ صلی اللہ وسلم دے صحابی آقا مدنی کریم دے نال دشمندہ تیر آگیا حضرات مجاہد نبی پاکدہ مجاہد دشمندہ تیر آئے میرے پیار سعید بن ماد رضی اللہ تعالی انہو وارضا اللہ اللہ دشمندہ تیر آئے دشمندہ تیر لگیا میرے پیار سعید بن ماد گرہ گٹی گی میدان جہاد اندر غزوہ احضاب دے موقت میرے پیار سعید زخنی ہو گئے حبیب قبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سعید بن معاد خیمہ مصد نوی اندر ہی لگوا دیتا سہابی آرہ نے اعتمار داری کر رہنے سیت یابی دیا دعا گردے پہنے اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سعید بین معاد علاج محال جیتے بیڈی سند میرے آقا رہنے جی کر رہے امتظام کر رہے اللہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ پیار سعید کولا کے بیٹھے ساتھ زخمی نے میرے آقا فرما دنے اے اللہ میں محمد کریم دعا کر اللہ میرے ساتھ نو سیت آتا کر دے اللہ میرے ساتھ دیا بڑیا لوڑا اللہ میرے ساتھ دیا بڑیا ضرورت لیکن موت لوڑا تھوڑا ویندی نہیں موت لوڑا تھوڑا موت ضرورت نہیں جی ویندی لوڑا نہیں جی وکھیا کر دی اللہ اکبر کبیرہ بڑھا باپ رندا رہ جاندہ تو جوان بیٹے دی بھئی سامن جاری ہوں دی باپ گیندہ زبان حال خطرہ واری میری سیت توٹ چلے آسمار تو آدھا دی نہیں بڑیا میں بنایا نے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرما دنے اللہ میں دعا کرنا میرے ساتھ انہوں سے دادا کر دے اللہ میں ساتھ امام بڑیاں بڑیاں لوڑانے حضر راجری گر میں سمجھانا چند آئے اگلی گر میرے پاک پیغمبر علی السلام فرما دنے میرے پیار ساتھ جو تو وعدہ کی تا وعدہ وفا کر چڑھے آئے محبت حق کا دا کر چڑھے آئے تو پیار دا حق کا دا کر چڑھے اے میرے پیار ساتھ میں بھی امید رکھنا اللہ بھی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا مطلب کی ہے میرے آقا فرما میرے پیار ساتھ تو میرا کلمہ پڑھے آئے میرا امتی بنی سحابی گویا کہ میرے آقا نے کامیابی دی گرنڈی اور جنہ دی جمانت میرے آقا نے ان الفاظ سنا دی اے بخاری شریف اندر حدیش امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام صحابی ہونا ازاد مجاہد ہونا ازاد حضرات رات یا نہ سنیے محبور پیغمبر آپ مارداری آپ محال جا کردے پہنے آقا نے آپ خراج تحسیم پہ شرم آقا نے گویا کہ جنہ دیاں بے سار طرح نواز ہے آقا انیاء گلہ گر گے کھرت شریف لے گ بخاری پاک سلام تی آسمان تی جبریل اللہ پاک دا پیغام لے آیا آقا سونے آج ایک تو آڈا جنتی صحابی فوت ہو گیا جدی وفات اللہ دار سے بھی کم گیا آئے فرما دیں صحابہ پتہ کرو کون فوت ہو ہے صحابہ جبریل ایک صحابی دی شہادت دی اطلاع لے کیا ہے اور این کیمتی صحابی ہے کہ جدی وفات دی وجہ تو اللہ دی عرش کے بھی لرزہ تاری ہو گیا پتہ کرو کون جام شہادت نوش کر چکے ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ وآلہ وآلہ سلام دے صحابہ نے آگے تلا دی تیا گزون پیار ساتھ بن ماد جام شہادت نوش فرما چکے نے پیار ساتھ بن ماد آقا سونے زخمہ دی تاب نالان دیا ہوئی آقا سونے جام شہادت نوش فرما چکے نے اور لوگ ادرا پیار نہ سنی یہ صحیح بخاری دی عدی سے پاک اللہ دے پاک پیغمبر امام سہابا میرے سعادی وفادی وجہ تو اللہ درس بھی کم گئے آئے اور ویسے بھی میری آقا دا فرما نے سنو نبی علیہ السلام فرما دنے کہ لوگ جو نیک بند متقی بند پرہ دکار بند دنیا تو جایا گرد آئے زمین بھی روندی آسمان بھی روند آئے زمین بھی پریشان ہے اللہ دے بند دیا تو میری کمر پہ پہ چلے کرد ہاں جی تو نماز پڑ دا مسجد سفر کرد ذکر کرد صدقہ خیرات کرنے آتے جایا کرد آج میں تیرے جیسے پقیدہ انسان اللہ اللہ آسمان بھی رو رہے ہے یار تیری روزانہ نیکی دا گاندی تھی کدھی نماز تیری آسمان چڑھ دیا نے کدھی صدقہ خیرات داندہ تیری تحجد داندی تیری دعا کر قرآن پاک تی 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 زمین پریشان آسمان پریشان یا لوگ سنو جو تو بھئی مان بندہ بد کردار فاشق فاجر بندہ دنیا تو جاندہ زمین بھی کوئی اس طرح تک کام کر جائیے کوئی اس طرح تھی نیکی کر جائیے کہ دنیا تو جو تو جائیے لوگ اچھے لفظان نہ یاد کریں ایک سادہ جی مثال بندہ دنیا تی آند تی کل تی ننگا تی اتھو کچھ نال لہکے تی نہیں سی آئے آیا کلہ آیا ننگا تی آیا ہتھو خالی اگر کئی خدمت گزار ملے ماد ادھ پلار یہ پہنا لوریاں دیں دیا نے پائی مبار کا دین دے نے با مہنت مدوریا کر دیا سوٹ بوٹ نخر پورے کر دائے کنے خدمت گزار ملے جانا ہے دنیا تو پھر کل لاؤں پھر ننگا جانا کفر بھی پتہ نہیں ملے کے نہ ملے کوئی بندہ کہہ سکتے جانا دنیا تو پھر کل لاؤں جانا پھر ننگا جانا پھر تو خالی جانا ہاتھ بان گیر دکر اگر سونے آج جندگی ایویدی گدار یہ کبر اندر جائی اگر خدمت گدار موجود ہو جو آئے جو سا تکینا پروٹو گول تیستہ ملیا سوات تا نجد اگر بھی اس طرح میرے تو اڈیس اقبال ہو اللہ میں نے تنہ ایوید بنا دے اے سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی 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 فرما دنے صحابہ جلدی نکلو دیر رسات بند ماد آپ غسل دینا کی تے فرشتے پیل نہ کر لیں اللہ 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 میرے آقا فرما رہے ہوں ان کے سعب فرشتے بھی دوڑے نے غسل دینا آتے لہذا آپ پہلے پہنچنے ہوتے جنہ پہلے پہنچ یہ حضرات اردکر میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلی فرما صحابہ جلدی نکلو جلدی کرو دیر نکرنی جلدی جا کے جناب سعاد بن معاد غسل دینا انہوں کفن پہنان کے فرشتے سب کتنا لے جان لوگ البد آیا فر نہا سیدی 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 سفا کرو دی سہت مدم دار میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وآلی سلام صحابہ نے دوڑا لا دیتیا صحابہ دیا جتیا ٹوٹ گئی گئی تصمی ٹوٹ گئے میرے آقار صلی اللہ وآلی سلام نگرانی دیا آقا دی سیر سر پر جناب سعید بن محمد غصر دیتا گیا انہوں سفر آخرت وآلی تیار کی تا گیا کفر پہنایا گیا چار پہن لٹایا گیا چار پہن اٹھا گیا اللہ دے فات پہمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام نے فرما ہے صحاب اللہ چلو صحابی دی چار پہن صحابی دی جس میں پاک کبرستان پہن جناب گا اندر پہن جناب جناب آدھا کریے حضر سیدی صحابی آنے پیار سادی چار پہن کند آدھا دیتا ہو آئے ایک صحابی کہتے جو جب جب کند آک سونے آہ اس طرح محسوس سندہ ہے پیار سادی میت بلکل حل کی اللہ نے پھول جیسا بنا چھڑے آئے بدہ نہیں کوئی نہیں بلکل حل کی جی پیار سادی جار بھئی اور فیصل آبادی اور میرے بذرگ اور میرے نوجوان ساتھی اور میری مہو بہن اور بیٹی سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے قرمہ صحابہ تسی نہیں جان دے میرے سادی چار بھائین فرستیان بھکندہ دے رکھے آئے فرستیان دے کندہ ہے نال تانی محسوس دیجئے پیار سابیدی اے جناب مید بھو اللہ اللہ امام الانبیاء جناب اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماد جناد آدھا فرمائی آقا نے رو رو کے دعا کی دیا 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 نبی صحابہ پیچھے نماد جناد آدھا کر دیا حضر سلسلہ سیدی 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 پاک جل فاد نے حبیب قبری جناب محمد رسول اللہ صل مائے صحابہ صل اللہ لکہ دن دل لی موت ساد بن معاد سبعون الف ملک لکہ دن دل لی موت ساد بن معاد سبعون الف ملک حبیب قبری امام الانبی آل دفر ملک اقدا فرمان صحابہ تُسھے جان دے نہیں میرے ساد بن معاد جناد اندر سترہ ہزار فرشتہ بھی شامل ہو چلے آئے اور ایک اور وید میرے قد فرمان صحابہ سترہ ہزار فرشتہ پہلی مرتبہ زمین دی آئے سترہ ہزار فرشتہ پہلے قدی بھی زمین دا چکر مین لائے میرے قد فرمان صحابہ سترہ ہزار فرشتہ آئے پیار سات بن معاد جناد آدھا کر نوات آئے ہون کسے نتیجے تھے پہنچی کلنا کو مقام ہے کلنا عزاج نے پیار سات بن معاد رضی اللہ تعالی صحابی ہونا عزاج مجاہد ہونا عزاج بھبو پیغمبر دے جندہ دیا بہت شارتہ سنائیں اے بھی بہت بڑا بڑا عزاج امام علیہ صلات و السلام دے اوپر آسمان تو جبریل پیار سات شہاد خبر لے کیایا یہ بھی بہت بڑا عزاج چھٹا عزاج اللہ دارہ سے بھی کم گیا ستوہ عزاج صحابہ نے آپ گھسل دیتا ہے لوگ اٹھوہ عزاج میرے پیار سات بن معاد صحابہ نے کئی دنہ مید نے چکیا فرشتہ بینار شامل ہو گئے نے لوگ نوہ اس عزاج میرے پیار سات بن معاد اللہ اللہ سترہ ہزار فرشتہ نماز جنادہ شامل ہوئے اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام نے نماز جنادہ فرمائی پیار سات نوہ قبر اندر اتار آگیا قبر اندر لٹایا گیا اللہ اندر اتار آگیا قبر نوہ برابر کر دیتا گیا قبر نوہ تیار کر دیتا گیا حضر 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 نوہ سننا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ چھام چھام رونا لگ دینے آگیا جو آسو آگئے آگیا دی آوات بلند ہو جان دیئے مابو پیغمبر فرمان دینے استغفیر اللہ لا حول ولا قوت الا بللہ اللہ پاک پیغمبر امام الانبیاء رہے صلی اللہ و سلام رونا لگ بے لوگ صحابہ کے دنیا کا سون روئے کی سواج دے استغفر اللہ کیوں پڑھ دے لا حول ولا قوت اللہ کیوں پڑھ دے آقا سون یا اس جملے بولے نہیں فیصل آباد یدرہ تیان نہ سن حبیب قبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام دا فرمان کہ لوگ تسی جان دیں نہیں میرے پیارے ساتھ بن معاد قبر نے دبایا قبر نے میرے ساتھ بن معاد قبر نے دبایا آقاد فرمان کہ ایسی ہوا ساتھ بن معاد پسلیا آپ پسندر ٹکران لگ پندیا نے آقاد فرمان قبر نے اپنا آپ دیکھا یا میں محمد گریم نے دعا ماں کی دیا اللہ نے پیار ساتھ آئے اگر قبر دے دبان کول اگر کوئی بچدہ میرا پیار ساتھ بچدہ انہ لوگ وہ سے میں پیغام دینا چاہنا جرے کہ در یہ کھی جائے گی یار نماز پل کبر انہ نماز تیر کم آئے گی بچی جائے گی یار کی دا تو ہی دا پنا لے کبر جے کم آئے گزی بچی جائے گی کی دا بچی جائے گی جتا کبر دا شکنج جی کابو آگیا جتا کبر نے کٹلیا دبا لیا میری محبت کہیں دی دبان دی کبر ہار انسان نو نیک دا استقبال کر استقبال ہوئی نا جفہ بھی کبر پان دی مرحب بھی کہیں دی خوش شام دی گلے لگ دی آگے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ وآلہ صحابہ جو بیمار بندہ کبر اندر جان دے بج کردار بندہ کبر اندر جان اللہ دا اپنا باقی نہ بنائے اللہ تاد گدار بنا دے حضرات رات یان سن والی باد میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرما انہو کبر اندر کر کے پکڑ دی کبر دبان دی کبر دبو چلیں دی اگد فرما نے بھئی مان آدمی دیا پس لیا سج سیڑ والیا کھب لگ جان دیا نے کھب سیڑ والیا پس لیا سج لگ جا کر دیا نے اگد کبر مروڑ جو مروڑ دا کبر مروڑ جو مروڑ دا اگد نے دیا ہڈیا جو میں بھیل نہ توڑ دا سب کچھ توڑ دے کچھ نیجے چھوڑ دا دے نہ بچا وے اللہ تائیم اللہ میں نے تیاری دی تفیق آتا فرمائے اس باس کو مالک کائنات نے فرمائے ہے حتی زرتم المقابر کلا سو قطع لامون سن کلا سو قطع لامون کلا لو تعلمون عیم اليقین لترغن الجہیم سم لترغن آئین اليقین سم لتسألن یوم یوم اید عن نائیم اللہ اکبر رابطہ رابطہ نافرمان بندہ قبر جگ گیا میں مختلف احادیث جمع کی تے بھئی ایمان بندے دست ترہ دا عذاب مسلط جیتا جان دست قسم دا عذاب اللہ دی نراض گی دا عذاب بہت بڑا عذاب دا دوسرا قبر دے دا بانے دا عذاب اللہ محفوظ فرمائے امام علم بی عذاب فرمانے کے لوگ بھئی ایمان بندے دے تیسرا عذاب فرش سے اعلان کر دیں اللہ جی طرف اعلان ہو جان دا فا فرشو من نار ایدہ بستر اگدہ لگا دیتا جان دا تیسرا عذاب و البشو من نار اینو اگدہ لے بات پہنا اللہ میرے طور حال فرمائے اللہ میرے طور مواف فرمائے اللہ دوسر درازی ہو جا اپنے غصے کو محفوظ فرمائے امام علم بی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دا فرمانے کے لوگو اس بندے تجرا پنجوہ ازام سلط اللہ اللہ پاک اس بھئی مان دی قبر دی اندر برزخد زندگی دی اندر آقاد فرمان اے دی قبر دی بچوں برزخد زندگ دی بچوں جہنم دروازہ کھول دی تا جان دا بلکہ اللہ پاک انہو دکھان دے مرنوال بندہ بھئی مان بندہ انہو پرے دکھا جان دا جنت دی طرف دروازہ کھول کے نا تھوڑا جان دی نیم تا رابدی رحمت تا برکت تا دکھا کے دروازہ بند کر دی تا جان دا اگر تو بندے تا بند تا تیر آٹھ اکانا سی اے تیری جگہ سی اے تیر رکھ نا سی ہمیشہ دی جیدگی ملنی تی ہمیشہ دی اللہ تی رحمت ملنی تی لیکن دو نہیں من تو دنیا تی اپنی خاص شادی پیاروی کی تی دنیا تی رابدی تو نہیں من آج اللہ تیری بھی نہیں من امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم دا فرمان لوگو عیدہ جناب جہنم طرف دروازہ کھول یا جند ہے اور ادرات بڑا عذاب سن لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمان دینے اس مرن والے بندے تھے ایک فریشہ ایسا مسلط جیتا جان جن دستا بھی نہیں جن محمد کریم دی حدیث دا ترجمہ کر رہے آقاد فرمان کس بیمان بندے تھے کافر فاسق فادر انسان تھے ایسا فریشہ مسلط جیتا جان جن دستا بھی نہیں جن سن دا بھی نہیں ایدی چیخو فقار نہیں سن گا ایدی حال دن دیکھ تر سب بھی نہیں کرے میرے پاک پیغمبر دا فرمان دی تے کورا دا بھی مسلط جیتا جن دے اس فریشے نو ایک لوہ دا بہت بڑا تھوڑا پکڑا جان دا گردن چکائی جان دی لادہ فل آقاد فرمان کے لوگو اگر اے پہاڑ تے مار دی تا دا پہاڑ بھی بجاتو تے قرآن کریم پس پس ڈالن دی بجاتو جن نماز دے چورو نماز دے ڈاکو افیرو اللہ دی ازد دی قسم میں خیر خیری بات کر رہے ہاں مار جانے کبر اندر جانے نہیں رہنے سے دنیا تے نبی دا فرمان نماز دے چوری کرنے والے نماز دا 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 ڈالنے والے تے نماز دا زیاد کرنے والے قرآن و ہندے باوجود ساری رات ستے نے بڑے مستو کے ستے نے دو چار نفر نہیں پڑے قرآن دی تلاوت کو محروم نے جب آل السلام دا فرمان ایسے آدمی جو پر فرشتہ مسلط کر دیتا اور اللہ قبر دی تیاری دی تفیق آتا فرمائے باقی جو قبر دی تینے عذاب نے امہ پچھل جو میں اردہ کر چکی ہیں اللہ پاک میرے توڑے حال ترہم کر دے زندگی شان والے ایمان والے دے دے موت بھی اللہ سنی شہادت ایمان والے نصی فرمائے باقی باقی باقی